بسم اللہ الرحمن الرحیم مناحج الفتوہ پر صلح پر صلح پر صالحین میں فتوہ کے طریقہ کار منحج کہتے ہیں ترس کو ڈنگ کو طریقہ کو اور مناحج اس کی جمع ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو صلح پر صالحین گزرے ہیں اس میں خود صحابہ کرام بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کا بھی ذکر ہے کہ ان کا فتوہ دینے کا انداز کیا تھا پھر صحابہ کرام کا پھر طابعین کا طبعہ طابعین کا اعیم عظام کا ان حضرات کا طرز فتوہ اور اس کے لئے جو وہ طریقہ کار اختیار کرتے وہ کیا ہوتا اس مبحث میں اسی بات کو ذکر کرتے ہیں الفتوہ پی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتوہ اول من قاما بمن سب الابتائی سید المرسلین و خاتب النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے پہلے اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داتی مطہرہ ہے جو اس امت کے سب سے پہلے مفتی ہے اور اس مقام و مرتبی کو انہوں نے سنبھالا کہتے ہیں اول من قاما بمن سب الابتاء پہلے وہ جو اس من سب الابتاء کے لئے کڑے ہوئے وہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وقانو یفتی عن اللہ سبحانہ وتعالی بیوحیہ المبین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے ملنے والی وحی کی روشنی میں فتوہ دیا کرتے تھے حقیقی مفتی تو اللہ کے ذات ہے کیونکہ دین بنانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے انبیاء کرام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے پیغام کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کو قوم کو بتاتے ہیں اور ان کے نشر ان کی تولیغ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے ملنے والی وحی کی روشنی میں جو بالکل واضع وحی ہوا کرتے تھی اس کی روشنی میں فتوہ دیا کرتے تھے وَقَانَتْ فَتْوَاهُ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ جَوَامِعَ الْأَحْكَامِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ وہ احکام کا جامع فتوہ ہوا کرتا تھا جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا کہ بعض متعوی چاہے قرآن پاک کے اندر مذکور ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں یا تو عام فتوی ہوا کرتے تھے بغیر کسی سوال کے اور یا کسی خاص حادثی سے متعلق کوئی حکم آ جایا کرتا تھا لیکن وہ واقعہ خاص ہوتا تھا لیکن وہ عام ہونے کی وجہ سے اس کا حکم عام ہی ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اسی وجہ جناہ پر کہتے ہیں علیہ اعتبار عموم اللفظ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے لہلہ خصوصی واقعہ خصوصی واقعہ کا اعتبار نہیں ہوتا تو وہ بعض آیتوں کے ہم شائن نزل دیکھتے ہیں اور بعض فتو کے حوالے سے احکام کے حوالے سے ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ یہ فلا موقع پر یہ بات سامنے آئی تھی تو یہ آیت اتری تھی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا تو وہ شائن نزل وہ خاص ہوتا ہے لیکن وہ حکم خاص نہیں ہوتا اس کے اندر عمومیت ہوتی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو الفاظ ہوا کرتے تھے وہ جوامع الکرم ہوا کرتے تھے اور جو فتو ہوا کرتے تھے جو احکام ہوا کرتے تھے وہ جوامع ال احکام ہوا کرتے تھے یہ شریعت اسلامیہ کا قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معاخذ ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوے قرآن پاک کے بعد دین اسلام کا بڑا ماخذ ہے ویسے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائے ہوئے حکام بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ نے بتائے ہو لیکن چونکہ ثبوت کے اتبار سے تھوڑا سا فرق ہے تو اس فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلا مقام قرآن پاک کو دیتے ہیں اور دوسرا مقام احادیثی مبارکہ کو دیتے ہیں ورنہ جس نہج جس طرح کے اور جس ثبوت کے ساتھ پرانے پاک ثابت ہے اور جس تواتر کے ساتھ اس کا ذکر ہے تو اس طرح اگر احادیث بھی ثابت ہو تو پھر کیا ہے سارے جو ہے ایک جیسے طاقت و قوت میں ہو جاتے ہیں لیکن اکثریت ان احادیث کی نہیں ہے بلکہ ان احادیث کی ہے جو تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے تو اس بنا پر مجموعی لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ پھر دوسرا مقام اور مرتبہ احادیثی مبارکہ کا ہے وقانت السحابہ رضی اللہ عنہم یحفظونہا فی صدور و الزبور کما تقررہا فی مبحہ تدوین الحدیث و کتابتی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخصدہ یہ فتاوے اپنی سنوں میں محفوظ کیا کرتے تھے و الزبور اور اس طرح صحیفوں میں محفوظ کیا کرتے تھے کہ ما تقررہ فی مبحہ تدوین الحدیث و کتابتی جیسے کہ تدوین حدیث اور کتابت حدیث کی باس میں یہ بات بلکل واضح ہو چکی ہے بھئی محدثین کرام مورنین حضرات جو حدیث پر گفتگو کرتے ہیں تو پھر تدوین حدیث کے حوالے سے بھی یہ تاریخ پیش کرتے ہیں تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے احادیث لکھنا اور ان کا زبط ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن باقاعدہ جس طرح کے امام بخاری کی بخاری شریف ہے کہ منظم انداز میں کتاب تعلیب کر دی گئی ہو وہ بعد میں ہے لیکن جو ابتدائیات ہے مبادی ہے اور جو آغاز ہے وہ آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے ہوا تھا ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ میں کسرت روایتیں ان کے اس لیے ہوا کرتی تھی کہ وہ لکا کرتی تھی حضرہ بہرہ کہتے ہیں کہ پھلاں کی روایتیں ان سے اس لیے زیادہ ہیں عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے دور ہی میں کتابت حدیث کا آغاز ہو گیا تھا اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو شاہ نے ایک شخص سے ان کے لیے صحابہ کرام کو حکم کر کے ارشاد فرماتے ہیں اکتبول یہ ابی شاہ ابی شاہ کے لیے حدیث لکھ کر دے دیا کرو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے صحیح پہ تیار کر کے جو گورنر ہوا کرتے تھے جو ذمہ دار ہوا کرتے تھے لوگوں کے سیاسی امور اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وہ ان کو بیجہ بھی کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی علب طور پر کوئی علم نہیں ہے البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدود کے حوالے سے تعلیمات تھی وہ ہمارے پاس مضبوط محفوظ ہے مطلب یہ ہے کہ تدوین حدیث کا وہ اس طرح منظم انداز میں آغاز بعد میں ہوا لیکن نفسی کتابت حدیث اور نفسی حفاظت حدیث وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے شروع ہو گئی تھی بیادہ بعد میں جو لوگ یہ پروبیگنڈے کرتے ہیں کہ احادیث غیر محفوظ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی صدیوں کے بعد یہ مرتب کر دی گئی ہے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو یہ اطلاف اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب دنیا میں بخاری پہلی کتاب ہوتی پہلی کتاب ہوتی حدیث کی علنے کے ایسا نہیں امام بخاری کے طرح کے طرح نے بھی کتابیں لکھی ہے ملکہ مالک نے کتاب لکھی امام بخاری کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں اور اس طرح کیا ہے یہ اللہ منظوری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تابعین میں سے ہیں اور اس طرح دیگر وحب بن منبع وغیرہ حضرات انہوں نے بھی کتابیں لکھی باقاعدہ پھر مصنف عبد الرزاق جو ہے وہ بھی امام بخاری سے پہلے کے ہیں مصنف ابن شیبہ جو ہے وہ بھی بخاری سے پہلے کی کتابیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں مصنف امام احمد بن حنبل امام بخاری سے پہلے لکھی ہوئی ہے اور وہ بھی بخاری سے کئی گناہ بڑی ہے تو حدیث لکھنے کا آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا امام بخاری نے بعد میں آگر سے چان پٹک کر کے جس حدیث کے اوپر اس کا ذاتی طور پر شرح صدر تھا انہاں حدیث کو صحیح قرار دے کر کتاب کے اندر لکھ دیا لیکن امام بخاری کا ہر فیصلہ کہ وہی حدیث ہے یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو یہ ناقابل اعتبار بات ہے مطلب یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حدیث صحیح نہیں یا بخاری دنیا میں ایک ہی کتاب اس کے علاوہ کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے بات آئیے سمجھ میں جس طرح ہم محنت کر کے کس چیز کو صحیح یا غلط قرار دیتے ہیں اور کس چیز کو ثابت یا غیر ثابت قرار دیتے ہیں اس طرح امام بخاری نے اپنے محنت کی اور کچھ حدیث کو صحیح اور کسو کو ضعیب قرار دے کر دیتے ہیں جو صحیح تھی ان کے نزدیک لکھ دی اور جو ضعیب تھی چھوڑ دی لیکن ان کے محنت شامل ہے ان کا ذاتی فیصلہ ذاتی رائے بھی اس کے اندر شامل ہے لہذا اگر وہ کس حدیث کو اپنے کتاب کا حصن نہیں بناتا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے یا وہ حدیث ثابت نہیں سمجھ گئے بارہ حال کہتے ہیں کہ باقی باتیں اس متعلق احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتب احادیث میں منقول ہے مذکور ہے تدوین حدیث کی بحث میں یہ زیر باس آتی ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امن القیم رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر فتا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے اس میں ان سوالات کو جمع کیا ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سئل رسول اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی احادیث کے اندر آئی ہیں ان الفاظ کو اٹھا اٹھا کر انہوں نے فتاوی مرتب کر دیئے اور اس کا نام کیا رکھا فتاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس من سے بھی افتاو پر کوئی بھی قائم نہیں تھا کوئی بھی اس کام کے لئے مشغول نہیں تھا کیوں اس لیے کہ مرجع جب خود موجود ہو تو جب مناب عنہ خود موجود ہے تو نائبین کی پیچھے لوگ کیوں جائے اب بات سمجھ میں آئے نہیں آئے اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مفتی قرار نہیں پایا تھا دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بھئی اس وقت کوئی دوسرا شخص پتوہ دے بھی نہیں سکتا تھا کیوں کہ ان کے احکام کا نزول جاری تھا اور صرف احکام کا نزول نہیں ہوتا تھا بلکہ نسخ کا عمل بھی جاری تھا اب اگر ایک صحابی نے کوئی حکم سن لیا ہو اور اس کے مطابق پھر فتوہ دینا شروع کر دی تو ہو سکتا ہے اس کے اندر نسخ آ جائے احکام کے اندر کیا نسخ کا وہ عمل بھی جاری تھا نا تو لہذا یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے اس لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی دوسرا مفتی قرار نہیں پایا البتہ قاضی بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی غیر انہو علیہ السلام ربما فوض امر الافتاء ابل قضاء الى بعض اصحابہ البتہ بعض مقامات پر کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتوہ دینے کا کام اور اس طرح لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کا کام الى بعض اصحابی بعض صحابہ کرام کو تفیز فرما دیا کرتے تھے کہ صحابی کو کہا کہ جاؤ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو جاؤ اس آدمی کو یہ مسئلہ بتاؤ اس طرح بیجا کرتے تھے لیکن نعف صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھی کس صحابی کو یہ بتلا دینا کہ جاؤ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو اور جاؤ لوگوں کے یہ مسئلہ بتاؤ یہ فتوہ دو تو یہ کس لیہا ہوتا تھا لیمرنہم تاکہ ان کی مشق ہو علی الاجتہاد والاستنبات اجتہاد والاستنبات کے حوالے سے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بطور تربیت کے اور اس بات کی جان پرتال کے کہ یہ صحابہ کرام کے اندر اتنی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے اعداد پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں فتوہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں خود غور اور فکر کر کے مسئلہ کا استنبات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس بات کو جاننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کی ذمہ داریاں لگا دیا کرتے تھے لیکن باقاعدہ کوئی مفتی مقرر نہیں تھا کہ اس کا کام ہی پتوہ دینا ہوگا اور اس کا اعتبار کیا جائے گا اب بات سمجھ میں نہیں استنبات استنبات کہا جاتا ہے یہ نبتا ینبتو نبوتن سے ہیں یہ نبتا دونوں مزدرات ہیں اس کے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کی پوشدگی کے بعد اس کا ظاہر ہو جانا ایک چیز چھپی ہوئی ہے پھر کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے نبت کا لطف استعمال کرتے ہیں جیسے کہتا ہے حفر الارض حتی نبت الماء وہ زمین کو کوتتا رہا یا حتی کہ پانی نکل آیا پانی ظاہر ہو گیا سمجھے تو اس طرح اس کے نبتا کا لطف استعمال کرتے ہیں اور استنبات با باستفال کا مال ہے مطلب طلب زہور طلب زہور انہیں کس چیز کو ظاہر کرنے کو طلب کرنا اور اس طرح میں کہتے ہیں غور اور فکر کے ذریعے سے کسی حکم کے علت حکام کے درمیان علت مشترکہ کو کیا معلوم کر کے ایک مسئلے کے ذریعے سے دوسرے مسئلے کا حکم نکال دینے کو استنبات کہا جاتا ہے غور اور فکر کے ذریعے سے مسائل کے درمیان علت مشترکہ کو بیدا کر کے ان کے ذریعے سے دوسرے مسئلے کو نکالنا یا ایک مسئلے سے دوسرے جزیوں کو نکالنا ایک حکم سے دوسرے حکم کو نکالنا یہ کیا کہلاتا ہے استنبات کہلاتا ہے دو عدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقال لعمر اقضی بینہما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان خود پسلہ نہیں کیا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان کے درمیان آپ فسلہ فرما دیں فقال اقضی بینہما وانت حاضرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کا عدد تھا آپ موجود ہو آپ کی موجودگی میں میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دوں یہ نہیں ہو سکتا یعنی یہ مقام میرا نہیں ہے میں اتنی جلوت کا ہاں رکھ سکتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں میں کوئی فتوہ دیں دوں یا لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکوں قال نعم علی انک ان اسبت فلکہ عشر اجور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرے ہوتے ہوئے بھی آپ یہ کام کریں گے کیوں کریں گے علی انک ان اسبت اس لیے کہ اگر آپ نے صحیح فیصلہ کر دیا فلکہ عشر اجورن تو آپ کو دس میں کیا ملیں گی دس عجر ملیں گے وَإِنِشْتَحَدْتَ فَاخْتَعْتَ فَلَكَ عَجْرٌ اور اگر آپ نے محنت کی اور اس محنت میں استحاد میں استمبات میں آپ سے غلطی ہو گئی فَلَكَ عَجْرٌ تو تب بھی آپ کو گناہ ملنے کے بجائے آپ کو عجر ہی ملے گا اور وہ عجر محنت کرنے کا استمبات کی کوشش کرنے کا اجتحاد کرنے کا آپ کو سبب ملے گا سمجھ گئے تو صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جی آؤں میری بات تمہیں ماننے پڑے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری انداز سے فرما دیا کہ بھئی اس میں آپ کے لئے فیدہ ہے کہ آپ کے لئے نیکیوں کا باعث ہے آپ عجر بڑھانے کا باعث عامل ہے بات سمجھ میں نہیں آئی یہ ہے تربیت کا انداز ومثل ما رویہ عن معقل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح معقل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں امرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقضی بین قوم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قکم دیا کہ میں لوگوں کے درمان فسلی کیا کروں یعنی قاضی بنا دیا وقتی طور پر کسی جگہ کے امیر بڑا سربراہ یا قاضی مقرر کر دیا فَقُلْتُ مَا أُحْسِنُ أَنْ أَقْضِيَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح طرح پیسل لے لوگوں کے درمان نہیں کر سکتا یعنی جو پیسلات کرنے کا حق ہے وہ استدار و صلاحیت میرے اندر نئے میں نہیں کر سکتا قال اللہ معا القاضی ما لم يحف عمدن اللہ اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک یہ قاضی عمدن ظلم نہ کرے جب تک قاضی عمدن جانبداری سے کام نہیں لیتا ظلم نہیں کرتا تو اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے لیکن جب قضاعت کا فیصلہ پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا جائے مفادات حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا جائے روح داپ کا ذریعہ بنا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے خاندانوں اپنے دوستوں کو تحفظ دیا جائے تو پھر کیا ہے اللہ کی طرف سے مدد کی بجائے پھر انسان کے اوپر اللہ کی پتکار پڑتی ہے چیک ہے نا فرمایا کہ قاضی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کی مدد چاہنا طلب کرنا کتنی بڑی بات ہے اس لئے علماء کو جہاں ہم سمجھ لیں کہ یہ حکمرانی بری چیز ہے اور اس میں یہ وہ ہے وہاں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ حکمرانی بہت بڑی فذلت والی چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا سری ہے احادیث میں جو بتلایا گیا ہے کہ آخرت میں کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک آدمی السلطان العادل عادل حکمران بھی ہے تو ہم اگر دیگر امور کو اختیار کرتے ہوئے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بھی سوچ لینا چاہیئے اور یہ مناسب بھی ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لینے چاہیئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے کے طرح ہمیں بھی جگہ ملے لیکن ظلم استبداد کی بنا پر نہیں انساق اور عدل کو نافذ کرنے کے لیے اعلائی کلمت اللہ نفاذ احکام الہی کو کے لیے ارمناسب کو اپنے ہاتھوں میں لے لینے چاہیئے ان کے لیے جدوجہد کرنے چاہیئے ان کے لیے محنت کرنے چاہیئے ایک مجد کا جو امام چلا جاتا ہے تو سارے کتنے علماء کو جہاں جہاں لوگوں کو بلا چلتا ہے وہاں جا کے درخواست زمہ کر دیتے ہیں تو اگر آپ یہ کہے کہ یہ ایک منصب منصب سے ہٹ جانا چاہیئے تو کیا امامت سغرہ کوئی منصب نہیں نماز کا مسئلہ تو زیادہ خطرناک ہے اس لیے خطرناک ہے کہ اگر آپ نے غلطی کر دی تو ساری قوم کی ذمہ داری تمہارے کندوں پر آئے گی اور پھر نماز جیسی نازک نازک چیز کی ذمہ داری تمہارے اس گندوں پر آتی ہے اس کے لیے تو ہر کوئی تیار ہے لیکن یہاں کوئی تیار نہیں کیوں اس لیے کہ امامت سغرہ کے اندر سہولیات ارام سے بیٹھے کوئی کام کرنا نہیں ہے باغ دوڑ کرنا نہیں ہے کسی کے طلق ملک باتیں سننے نہیں ہمارے وقت کے اتر لگائے ہوئے صحیح کپڑے پہنے ہوئے محراب کے اندر بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں جہاں منصب کوئی اختیار کریں گے قاضی بنیں گے تو لوگوں کے دھکم دھکیل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کے طلق قسم کی باتیں بس سننے پڑیں گی راتیں اور دن بھی جاک کے گزارنے پڑیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا صحبتیں اور مشکلات اس صورت میں برداشت کرنے پڑتی ہے اب ہاتھ سمجھ میں نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مولوی سہولت پسندی کے اس دور میں تیار نہیں ہے اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دین کو نفاظ حاصل ہو جائے دین کو بالا دستی حاصل ہو جائے تو پھر یہ چیزیں ہمیں چھوڑ کر ان مناسب کو اپنے ہاتھوں میں لینے ہوں گے عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر صحابہ کرام میں کہتے ہیں کہ مثال تھے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہی اور احادیث و کتابوں میں ان کے خاص پس عجیب عجیب قسم کے مثالیں موجود ہیں کہ وہ کس طرح نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے تباہ کیا کرتے تھے لیکن وہ قاضی تھے چھوڑ جس طرح سے اپنے دور کے اپنے علاقے کے تو بھائی اس کو اپنے تقوی کے خلاف نہیں سمجھا اپنے شیخ الادیسی کے خلاف تو اس کو نہیں سمجھا حضر ابو حریر رضی اللہ تعالی جتنا ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی ان کی جو ہے وہ غربت اور مسکنت والی حالات کام ذکر کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سے تھے وہ سے تھے یہ سے بھی بائیت کرتے تھے لیکن ان کے بعد کی زندگی کا ہم تذکرہ نہیں کرتے کہ جب وہ قاضی بھی بنے تھے اور اچھی زندگی بھی گزاری ہے انہوں نے اور یہی حالت عبداللہ بنو مسعود کی ہے دگر صحابہ کرام کی ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے اذا کانا فی الحراس کانا فی الحراس و ان کانا فی الساقہ کانا فی الساقہ مسلمان کی حالت یہ ہونے چاہیے کہ جب اس کو اگر چوکداری کا عودہ سومت دیا جائے تو وہ چوکدار بھی بننے کے لئے تیار ہو اور اگر اس کو سائق بنا دیا جائے سواریاں ہنکانے والا بنا دیا جائے تو پھر وہ وہی بن جائے اور اگر اس کو کوئی دوسرے ذمہ داری سومت دے جائے تو وہ دوسرے ذمہ داریاں بھی ادا کرنے کے لئے تیار ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبروں میں جا کر قبریں کوٹتے تھے اور خود میتوں کو قبروں میں اتارا بھی کرتے تھے آج ہماری شہول عدیس ہمارے اپنے حالت یہ ہے کہ ہم اگر قبرسان جاتے بھی ہیں تو دور کڑے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قدائی کے وقت ہمارے کپڑوں کے اوپر کوئی چھینٹی لگ جائے کوئی مٹی لگ جائے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبات کے خلاف ہیں مقتدائے قوم کے لئے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ وقت کے تقاضیوں کے مطابق وہ چل سکے وقت کے فنون سے وہ عراستہ ہو میں ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے اے صحابی وہ سواری پر ان کے پاس کوئی خچر تھا اس پر سوار ہو کر آ رہے تھے اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل جاتے ہو دیکھا تو وہ اتر گئے کہنے لگے کہ آپ جوہے سوار ہو جائیں پھر کہنے لگے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ آگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھتا ہوں بھائی آگے بیٹھنے کے لیے پھر سواری چلانے بھی پڑتی ہے سواری چلانے بھی پڑتی ہے بھائی آپ مرتبہ پر جاتے ہیں تو اگر آپ آگے بیٹھتے ہیں تو پھر مرتبہ چلانے پڑے گی یا نہیں پڑے گی یا اگر آپ اگلی سٹر پر بیٹھتے ہیں درائیوینگ سٹر پر تو پھر آپ کو درائیوینگ کرنے پڑے گی یا نہیں پڑے گی تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے کیا ہو بھئی آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہو ان کے مہارت رکھتے ہو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے مقتدائے قوم کو ایسا ہونا چاہیے کہ بروقت ضرورت لوگوں کو یہ پورے یقین ہو کہ اگر ہم کس جگہ پس جائیں گے نا تو ہمارے قائد ہمارے رہنما ہمارے یہ بڑے اس مشکل کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں گے بلکہ اس کو حل کریں گے یسے کہ جب خندقے کودی جا رہی تھی ایک جگہ پتر آگیا چھٹان آگیا جو پورتا نہیں تھا اب یہاں دیکھیں صاحبہ کرام نے کتنے محنتیں کیوں گی لیکن آخر مرجع کون بنے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر قائد کو ایسا ہونے چاہیے کہ جو لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے اس اعتماد پر پورا اتریں اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہی رجوع کر لیا گیا تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتر پر توڑ کر دکھا ہے وہ بہت چیزیں بہتوری موجزے کے ظاہر ہوتی ہے لیکن جب انسان کے اندر اخلاص ہوا کرتا ہے تو اللہ تعالی ایسے کام کر ہی دیتے ہیں وہ کیا ہے وہ حدیث ہے نا اِنَّا مِنَ النَّاس لَوْ اَقْسَمُ بِاللَّهِ لَأَبَرَّهُمْ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ وہ اگر اللہ کے اوپر قسم اٹھائے اللہ تعالیٰ ان کا راج لگتا ہے تو یہ کیفیت اور یہ حالت انسان اپنے اندر پیدا کرے تو آج بھی وہی کرامات اور وہی چیزیں سر کے عادت والی چیزیں بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور صادر ہو سکتی ہے لیکن یہ مناسب اور ان چیزوں کے لئے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے تھوڑی سے جرورت کے ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگوں نے ایک جرورت کی ہے ایک دو تین باتیں کسی کے سامنے کر دی جرورت اور بہادری دکھائی آج وہی رو بن گئے دو تین بات ان کی وجہ سے اس طرح جو ہے برحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلیح و قوصلہ دیتے ہیں آپ ڈرے نہیں آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس لئے کہ آپ نے یہ منصب خود مانگا نہیں ہے اس کے لئے آپ نے کوئی درخواستیں جمع نہیں کیے آپ کو دھیا جا رہا ہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی شرط یہ ہے کہ جانبداری نہیں کریں گے مفادات ذاتی کو نہیں دیکھیں گے ظلم سے کام نہیں لیں گے جہاں تک آپ حق کی متلاشی بن کر حق کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیں گے تو اللہ کی مدد تمہارے شاملی حال رہے گی و قدلک باثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد صحابہ الی البلاد النائع دور دور کے علاقوں میں صحابہ کرام کو بیجا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مدنہ منورہ میں تھے اب یمن میں اور اس طرح دور کے علاقوں میں فیصلہ کرنے کے تو قاضیوں کے ضرورت تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیجا فَأَذِنَا لَهُمْ بِالْإِفْتَعِ وَالْقَضَى اور ان کو بتلا دیا کہ آپ سے لوگ مسئلہ پوچھے تو آپ بتا بھی دیا کریں اور لوگ آپ کے پاس سامنے آئے اور مثال کے طور پر لڑائی ہے جگڑا ہے اختلافات ہیں کیسز ہیں زمینوں کے وغیرہ وغیرہ تو پھر ان کو حل کرنا ان کے فیصلے کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے نا اور یہ فیصلے کرنا قاضی بن کر لوگوں کے درمیان جھوڑ اور صلح کرنا یہ نفلی عبادات روزی اور سے اعلی افضل اور بہتر فضلت والی چیز ہے اب بات سمجھ میں نہیں حدیث میں ہے موطہ امام محمد میں غالبا کہ ایک شخص نبی بات سلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نمازوں سے بھی افضل جو روزوں سے بھی افضل صحابہ کرام نے کہاں کہنے لیے کہ کیوں نہیں ضرور بتلا دیجئے تو آج سلم فرمایا اصلاح و ذات البین جن لوگوں کے درمیان چپ کلشے ہو جن لوگوں کے درمیان دشمنیاں ہو اختلافات ہو ان اختلافات کو دور کر کے ان کے درمیان بائی چارہ پیدا کرنا ان کے درمیان صلح کر دینا یہ نفل نماز سے بہتر ہے یہ نفل روزی رکھنے سے بہتر ہے تو اس سواب کو حاصل کرنے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کم آخر جل محدثون عنہ صاحبی معاذ بن جبن رضی اللہ تعالی عنہ لما اراد ان یبعث معاذا الیمن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جلو قدر صحابی ہے اور ان کی روایتیں سہائی سے تک کی جواب کے سامنے کوئی حسنہ آ جائے کیسے کریں گے اگر یہ کتاب اللہ کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو تو جیسے کہ بہت سارے مسائل ہیں قرآن پاک میں اس کی دلیل براہ راست نہیں ملتی تو کہنے لگے پھر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فصلہ کروں گا فرمایا کہ نہ سنت میں ہو اور نہ کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ آپ کو ملے تو کیا کریں گے فرماتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے محنت کروں گا جدجہت کروں گا اور میں اس میں کوئی کوتا ہی غفلت نہیں برتوں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں محنت سے کام لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی استنبات کر کے اجتہاد کر کے لوگوں کے درمیان فصلے کروں گا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ پا قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سنے پر ہاتھ مارا اور یہ اشارت فرمایا الحمدللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ کہ عمد ہے اس ذات کے لئے اس اللہ کے لئے جس نے اپنے پیغمبر کے قاسد کو اس چیز کی توفیق دی جس جو چیز اللہ کے رسول کو راضی کر دیتی ہے جو چیز اللہ کے رسول کی رضا مندی کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت نے میرے اس صحابی کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی پتہ چلا کہ احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی روشنی میں محنت کرنا جد و جہد کرنا یہ خلاف فی اسلام نہیں ہے قیاس کرنا یہ کیا ہے خلاف فی اسلام نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ اور ان کے رضا کے عینے مطابق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے کہ میرے میری امت کے لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں استمباد کر کے اپنے رائے سے اشتہات کر کے قیاس کے ذریعے سے مسائل کو حل کرتے ہیں اور ایک صلاحیت رکھتے ہیں اس کی کیا رکھتے ہیں بھئی فنسلہ رکھتے ہیں وعد الحدیث وین عَلَّهُ بَعْدُ الْمُحَدِّسِينَ بِجَهَلَتِ الْحَارِسِ بِنِ عَمَرِ اس حدیث کے سند میں ایک راوی ہے حارس بن عمر اس حارس اور یہ مجہول راوی ہے اس راوی کی مجہول ہونے کی وجہ سے بعض محدثین نے اس حدیث کو معلول قرار دے دیا لیکن وَجَهَلَتُ مَنْ رَبَاعَنُ مِنْ اَسْحَابِ مَحَدُ بِنُ جَبَلِ نَزِ اللَّهُ تَعَالَ اور ساتھ ساتھ وہ عدمی بھی مجہول ہیں جنہوں نے اس حدیث کو برہ راس حضرت مَحَدُ بِنُ جَبَلِ نَزِ اللَّهُ تَعَالَ انہوں سے نقل کیا ہے تو ایک تو یہ حارس بن عمر اور ایک حضرت مَحَدُ بِنُ جَبَل سے روایت کرنے والے پہلے راوی وہ دونوں مجہول کیا ہے اور ان کی مجہول ہونے کی وجہ سے محَدُسینِ اِقِرَامَ نے اس حدیث کو معلول قرار دے دیا لیکن آپ کو پتہ ہے وَلَكِنْ تَلَقَاهُ عُلَمَاءُ الْعَسْرِ وَمِسْرِ بِالْقَبُول لیکن اس حدیث کو ہر زمانے کے علماء نے ہر شیر کے علماء نے قبول کیا ہے یعنی اس کو تلقہ بِالْقُبُول حاصل اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی حدیث کے اندر کسی قسم کے سنت میں کوئی بات ہو کمزوری ہو ضعف ہو جہالت ہو لیکن اس حدیث کو اگر تلقہ بِالْقُبُول حاصل ہو جائے تو وہ جہالت پر معاصر نہیں رہتی اور وہ حدیث پر قابل اعتماد اور قابل اعتناد بن جاتی ہے سمجھ گئے تو یہ حدیث بھی انہیں حدیث میں سے وَيَقُلْ حَافِظُمُ الْقَيِّمِ رَحِمُ اللَّهِ فَهَذَا حَدِيثٌ یہ حدیث ہے وَيَنْ قَانَ عَنْ غَيْرِ مُسَمَّنِ اگرچہ اس میں دو راوی ایسے ہیں جن کے نام نہیں لیے جو مجھول ہے فَهُمَا أَصْحَابُ مُعَاظِ اور وہ دونوں راوی کون ہیں حضر معاصر رضی اللہ تعالی ان کے شاگردیں فَلَا يَذُرُّهُ ذَلِك یہ بات اس حدیث کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی کیوں لیکنہو يَذُلُّو صورت الحدیث ہے اس لئے کہ یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ حدیث مشہور ہے جو بات عام ہوتی ہے تو اس کے راوی کے نام لینے کی ضرورتہ نہیں ہوتی بیس سو آدمیوں نے آپ کو کہا کہ یہ کام ایسا ہے کام ایسا ہوا ہے ایسا کام ہوا ہے جب آپ کو پورا اعتماد ہے تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ کام ایسا ہوا ہے بھئی تجھے کس نے بتایا تو آپ وہاں گئے نہیں ہیں لیکن چونکہ اس کام نے شہورت حاصل کر لیا ہے تو جب کوئی چیز بہت زیادہ شہورت حاصل کر لیتی ہے تو بیش میں پھر راوی حضب کر دیا جاتے ہیں اب بات سمجھ میں ہے یہ حدیث بیشورت کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے اس وجہ سے راویوں کے نام ذکر کیے بغیر اس حدیث کو ربایت کیا گیا ہے وَنَّ الَّذِي حَدَّسَ بِهِ الْحَارِسُ مِنْ عَمْرِمْ اَنْ جَمَعَتِ مِنْ عَسْحَابِ مِنْ عَمْرِمْ کہتے ہیں وَنَّ الَّذِي حَدَّسَ بِهِ الْحَارِسُ حَارِسُ جو اس کو بیان کیا حضر معاذ رضی اللہ تعالی ان کی شاگردوں سے لا واحد منهم اس ایک آدمی سے نہیں یعنی حضر معاذ کے صرف ایک شاگرد سے رہی ہے یہ روایت منقول نہیں ہے بلکہ ان کی کئی شاگردوں سے روایت منقول ہے وَهَذَا أَبْلَغُ فِي شَوْرَتِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْ سُمِّيَا کہتے ہیں یہ شورت میں زیادہ بلیلختر ہے عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْ سُمِّيَا اگر ایک آدمی اس کو روایت کرتا اس کا نام بھی ذکر کر دیا جاتا تو بھی یہ حدیث اتنی شورت نہ پاتی جتنے کہ نام ذکر کیے بغیر اس نے شورت حاصل کر لی ہے اب بس سمجھ میں آئی نہیں ہے یعنی جو مقام نام لیے بغیر اس حدیث نے حاصل کیا ہے اگر وہ نام ذکر کر دیا جاتا تو اتنا مقام پھل بھی حاصل نہ کرتا مطلب یہ ہے اگر یہ تلقہ بالقبول حاصل نہ ہوتا گو روایت کرنے والے کا نام ذکر کر بھی دیا جاتا تب بھی یہ حدیث اس درجے کے پھر قابل اعتناد نہ ہوتی قابل استناد نہ ہوتی لیکن گو ایک آدمی یا راوی کا نام ذکر نہیں ہے لیکن اسے تلقہ بالقبول حاصل ہے تو یہ قابل استناد بن گئی ہے سمجھ گئی اور کیسے کیوں نہیں کہ حضر محادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورت شاگردوں کے شورت بالعلم والدین والفضل علم دین اور صاحب فضل والصدق اور صاحب صدق ہونے کے ناتے کے مقام پر بالمحل اللہ دی لا اخفہ ایسے مقام پر تھی جو کس سے پوشدہ نہیں ہے یعنی محادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں کا یہ مقام تھا کہ وہ علم میں بھی انچہ مقام رکھتے تھے دین پر عمل کرنے کی اعتبار سے بھی انچہ مقام رکھتے تھے فضل والصدق کے اعتبار سے بھی ایسے انچے مقام پر تھی جو کسی پر پوشدہ نہیں ہے لہذا اگر ان کا نام ذکر نہ بھی کیا جائے تب بھی وہ قابل اعتبار تھے تب بھی وہ قابل اعتبار تھے وَلَا يُعْرَفُ فِي أَصَابِهِ مُتْحَمٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا مَجْرُوحٌ حضر معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں میں سے کوئی راوی متہم نہیں ہے کوئی راوی کذاب نہیں ہے کوئی راوی مجروح نہیں ہے لہذا جس کسی نے بھی روایت کیا ہو وہ قابل اعتبار بَلَا صَابُهُ مِنْ اَفَادِ الْمُسْلِمِينَ وَخِيَارِهِمْ بلکہ ان کے جو شاگر تھے وہ مسلمانوں میں سے افازل بڑے لوگوں میں سے تھے وہ خیار ہیں ان کے پسندر لوگوں میں سے تھے لَا يَاشُقُ اَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ فِدَالِكَ اَهْلِ عِلْمِ کو اس حدیث کے نقل میں کوئی شاگ نہیں کیفا وَشُعْبَ حَامِلُ لِبَائِ هذا الحدیث حضر شعبہ رضی اللہ تعالی رحمه اللہ اس حدیث کے نقل کرنے میں اس حدیث کو جنڈا اٹھانے والے ہیں مطلب یہ حدیث جو روایت کرتے ہیں کون روایت کرتے ہیں شعبہ شعبہ محدثین جو صحیح سے تک محدثین ہیں ان میں سے ہر ایک کا شاید استاد ہے یا استادوں کو استاد ہے اب بات سمجھ میں نہیں قابل اعتبار قسم کے راوی ہے جب اس قسم کا راوی اس حدیث کا جنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں تو اس حدیث کے قابل استناد ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے وَقَالَ وَقَدْ قَالَ بَعْدُ عَيْمَةِ الْحَدِيث بعض ایمِ حدیث کے تین دارائی تشعبہ فِي اسنادِ حدیثٍ فَشْدُدْ يَدَيْكَ بِهِ جب آپ کسی حدیث کے سنند میں شعبہ کا نام دیکھیں فَشْدُدْ يَدَيْكَ بِهِ وہاں پر اپنے ہاتھ باندھ لیں اب تحقیق کی ضرورت نہیں ہے وہ حدیث قابل اوجد اس مقام کے عدیمی تھے اور اس عدیمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے ابو بکر خطیب وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عُبَادَتُمْ نُسِجِّنْ الرَّبَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّمَانِ بِنِ غَنَّمِ عَنْ مُعَادٍ وَعَذَا إِسْنَادٌ مُتَّسِرُ ابو بکر خطیب کہتے ہیں کہ عبادہ بن النسائی نے اس روایت کو عبد الرَّمَان بِن نُسِجِّنْ عَنْ مُعَاس کی سنت سے روایت کیا ہے تو درمیان میں پھر عبد الرَّمَان بن غنم کا وہ آگیا یعنی جو حضر مواز رضی اللہ تعالی عنوب کے شاگرد ہیں لہذا اب نام لے کر متصل سنت بھی اس حدیث کی ثابت ہو گئی وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ بِثِقَةً اور اس سنت کی جتنے بھی راوی ہے وہ معروف بثِقَةً ہے یعنی قابل اعتماد ہونے کے ساتھ وہ مشہور و معروف ہے عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ نَقَلُ وَحْتَجُّ بِهِ ساتھ اس کے کے علماء نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے اور اس استدلال بھی کیا ہے فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى صِحَتِهِ عِنْدَهُمْ لہذا ہم واقف ہو گئے اس حدیث کے سید پر ان کے یہاں مطلب یہ ہے کہ جب ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے تو ان کا استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے اس بات کی علامت ہے یہ حدیث ان لوگوں کے یہاں صحیح ہے یہ حدیث ان لوگوں کے یہاں صحیح ہے صحیح نہ ہوتی تو وہ اس حدیث سے استدلال ہی نہ کرتے سمینہ حدیث ہے مُعَيَّدُمْ بِحَدِيثٍ صحیحٍ اَقْرَجُهُ الشَّيْخَانَ عَنْ عَمْرِ بِعَاسِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَنُ اَنْهُ سَمِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ لَسَلَّمْ يَقُول پھر جو حدیث ضعیب بھی ہو لیکن جب اس کی تائیدات ملتی ہے مُعَيَّدَات تو وہ پھر حدیث ضعیب سے کیا ہے حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے حسن نے غیر ہی کی درجے تک پہنچ جاتی ہے تو یہاں پر بطلہ دیا کہ اگر سندن اس حدیث کو ضعیب مان بھی لیا جائے اور اس کو یہ تلقہ بالقبول کا بھی اعتبار نہ کیا جائے علماء کی اس احتجاج کا ان کو صحیح سمجھنے کا اعتبار بھی نہ کیا جائے پھر بھی یہ حدیث قابل عجد اور قابل اعتبار اس لیے ہے کہ اس حدیث کے مُعَيِّد روایتیں موجود ہیں اس حدیث پر مُعَيِّد روایتیں موجود ہیں اور ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو شیخ خان نے روایت کی ہے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اِذَا حَكَمَ الْحَاکِمُ فَجْتَحَدَا جب حاکم کوئی فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اور اس فیصلے میں وہ غور وفق اور اشتہاد سے کام لے ثم اصابہ پھر صحیح فتوہ دے سکے پھر صحیح فتوہ لکھیں یا صحیح فیصلہ کر دیں مثلا حق کے عینے مطابق فَلَهُ عَجْرَانُ تو اس کو دو عجر ملیں گی ایک تو یہ کہ اس نے محنت کی اس محنت کا عجر ملے گا اور دوسرے کہ وہ صحیح بات تک پہنچا حق تک پہنچا تو اس وجہ سے دوسرے وَإِذَا حَكَمَا اور جب وہ پیصلہ کرے فَجْتَحَدَا اور اس میں کوشش صرف کر لیں ثم اَخْتَ فَلَهُ عَجْرٌ پھر اگر غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اس کو عجر ملتا ہے تو اس حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس بات پر عبارتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مدنظر رکھ کر آپ استنبات یا احکام اپنے رائے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ان اصولوں کے مطابق ان احکام کے مطابق جو قرآن اور حدیث نے ہمارے لئے کیا کر دیئے تیہ کر دیئے سراحتا یا جو ہے استنباتا چلیا تک